بسم اللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ اما بعد قال اللہ سبحانہ ان الدین عین دلاللہ الاسلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ حضور دین اسلام ہی ہے یہ دین قیم ہے یہ دین حق ہے یہ شریعت بیزا ہے شریعت الہیہ ہے شریعت ربانیہ ہے اس کا مقام بہت زیادہ عظیم الشان ہے رفیع الحال جلیل القدر ہے سید الخلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دائم نبدا نے اس شریعت طیبہ کے بقا اور خفاظت کے لیے ہر قسم کی جانی مالی عالی قربانیہ نشاور فرمائی ہے اس لیے ادعوت الاللہ اقامت دین کفاظت دین دفاع دین جیسے عظیم الشان مقاسد کے لیے ناجائز امور ناجائز کام ناجائز چیزیں اس کے عمال نہیں کی جا سکتی ہیں کبار علمانی دین کی روشنی میں بہت ہی ایک جامع قائدہ مرتب کیا ہے وہ ہے لا يقام الدین بہدنہی یعنی دین کی خلاف ورزی کر کے اسے جرا کر یا ایک قائدہ توڑ کر کبھی بھی دین قائم نہیں کیا جا سکتا اگرچہ بظاہر ان امور اور کاموں میں چیزوں میں نفع بھی محسوس ہو جائے شیخ الاسلام اللہ میں بھی تیمیہ فرماتی ہی فنفو لا يستلزم المشروعیہ یعنی کسی چیز کا نفع بخش ہونا یہ جائز ہونے اور مشروع ہونے کو لاجب نہیں ہے فحصول الغرز بباس الامور لا يستلزم اباحت یعنی باز ناجائز امور سے اگر مقصود حاصل بھی ہو گیا تو اس سے یہ لاجب نہیں آتا ہے کہ وہ ناجائز چیزیں جائز ہو جائیں بلکہ ان کا استعمال کرنا اشیاط دین کے لیے دفاع دین کے لیے ناجائز ہے اللہ بلکل ایسے امور سے ایسے کاموں سے ناراض ہوتے ہیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف ہی تھامی نبر لہ مر تگ ارشاد فرماتے ہیں عجر مطلق نیت پر موجود نہیں بلکہ عمل کا معزون فی فی خونہ بھی شرط ہے مثلا کوئی ناج اس لیے کرائے کہ لوگ جمع ہوں تو واز کہلاؤں گا تو ناجائز ہوگا اس کا خلاسہ یہ ہے حدیث پاک میں جو یہ ارشاد آیا ہے اِنَّمَا اَعْمَالُ بِالنِّيَّا آمال کی مقبول نام مقبول ہونی کا مدار نیتوں پر تو مطلق نیت یہاں مراد نہیں بلکہ جس عمل کا وہ ارادہ کرے نیت کرے وہ عمل کی شریعت اور معزون ہو یعنی شریعت اس کی اجازت دے رہی ہو اگر اجازت نہیں دے شریعت طیبہ تو نیت اچھی بھی ہو تو وہ کام جائز نہیں مثال یہی ہے کہ کوئی دانس کروائے یا میوزک وغیرہ کا انتظام کرائے مقصود یہ ہو کہ لوگ جمع ہوں گے پھر پھر معز النصیحت کا نظم کیا جائے گا تو ایسا کرنا ناجائز ہوگا اس لیے اگر کوئی خاتون پر دنشین ہو کر بہترین طریقی سقراتی قرآن کرے وہ جائز نہیں ہوگا اور اس کا سننا بھی جائز نہیں ہوگا اسی طرح بہترین نات گائے وہ بھی ناجائز ہوگا گانا بھی اور اس کا سننا بھی یہی حال ان موویز اور فلم کھا بھی ہے جس میں میوزک کو میوزکل انسٹرومنٹس کا استعمال کیا گیا ہو اور آزاد خواتین بے پردہ خواتین بیسیتی کریکٹرز اور اداکار ہوں ان سے بھی پرہیز لازم ہے اسی طرح تصویر کشی فوٹوگرافی بیڈیو گرافی سلکی کا ایک قطرناک فلڈ اور سید رمان اپنی متلاتی موجوں اور تھاٹھے ماردیویں لہروں نے لاکھوں کے ایمان کو تہبالا کر دیا ضرورت شدیدہ کے الگ احکام ہیں سنیعنا واتعنا ہماری شان ہو موسیقی موسیقی